اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں ڈاکٹر شدات علیہ آپ کی خدمت میں حاضر رہتے لیلو جناب توڑا پائے گیا نے تے چھوڑے پوٹے گیا نے تے حلالالا ہو گئی ہے وہ جناب سیما حیدر کی نوٹنگ کی سیما حیدر کا سکرپٹ اور سیما حیدر اور اے پی سنگ جو کہ کہنا چاہیے ان کی جو دونمبری ہے وہ پھر برے طریقے سے پکڑی گئی آج صبح بھی بات ہوئی تھی اسی حوالے سے کہ نوٹنگ کی اے پی سنگ کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے پکڑی جا چکی ہے اے پی سنگ جی بجائے اس کے کے لیگل نوٹسز کا جواب دیں سیما حیدر کے حوالے سے جو مومن ملک صاحب نے ان کو نوٹسز بھیجے ہیں ان کا جواب دیں وہ جناب آئیں بائیں شائیں تیتائیں پائیں کر رہے ہیں اور آج کل جو ہے نا وہ پتلی گلی سے گولی ہوئے پڑے ہیں اور ایسا کہ ہم سرو سے کہہ رہی ہیں کہ اے پی سنگ زی اپنے آپ کو زو ہے نا وہ کوئی سادو بہبہ بنا کے پیس کر رہے اور اس مسئلے کو زو کے ایک لیگل مسئلہ ہے اس کو انہوں نے الجھا دیا تو ہوا کیا جی آج صبح کچھ گھنٹے پہلے سیما حیدر نے ایک ویڈیو ریلیج کی کہ جس میں انہوں نے گاؤ ماتا کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں کی سوری تھوڑا سا آواز میں ذرا وہ ہو رہا ہے تو گاؤ ماتا کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں کی جو کہ دیکھیں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں میں نے شروع سے کہا تھا کہ ہمیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے رائٹس ہونے چاہیے اینیملز کے رائٹس بھی ہیں اور گاؤ ماتا جو کہ جانا ہمارے ہندو برادر سسٹرز کے لیے ایک سیکریڈ وہ ہے تو اس میں کوئی شو نہیں ہے لیکن جو سیما حیدر کانڈ کر رہی ہے دونمبری کر رہی ہے دیر اس کنسرننگ تو اس پہ ہمارے جو مومن ملک صاحب ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپی سنگھ کا جو سکرپٹ ہے وہ پکڑ لیا ہے آئیے مومن ملک صاحب کو سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں سبی کو نمسکار سبی کو سلام دیکھیں آج سبی نے ایک ویڈیو دیکھی ہے اس ویڈیو میں سیما حیدر ایک نیا ایک نیا مدہ سامنے لے کے آئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ گاؤ ماتا کی رقصہ کے لیے آگے آئیں یہ کریں وہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو یہ سکرپٹ لکھ کر بھیجی جا رہی ہے اور وہ اس سکرپٹ پہ کام کر رہی ہے دیکھیں ابھی تو بھارت کے اندر تو پہلی بات جو گاؤ ہتیا ہے وہ پون روپ سے پرتیبند ہو چکی ہے پون روپ سے اس پہ بین لگ چکا ہے اور اور آج کے وقت میں کہیں بھی کوئی بھی کسی بھی چھتر میں گاؤ ہتیا بھی نہیں ہو رہی ہے یہ آپ سبھی کو پتائیں اب کچھ دنوں کے بعد یہ دیکھنا یہ مہیلہ پتہ نہیں کیا کیا آڈمبر کرے گی اور یہ کچھ ٹائم کے بعد ابھی تو یہ گاؤ ہتیا پہ آئی ہے کچھ ٹائم کے بعد یہ نیا ٹوپک پکڑے گی یہ کاسی اور مطرہ کی ہندو مسلمان اور یہ مندر مسجد کے مددے بھی اچھان لے کی کوشش کرے گی اور ایسا کر کے یہ بھارت میں دو سمداؤں کے بیچ جو ہے وہ دویس اور بھاونہ اور بائچارے کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی اس کے علاوہ یہ پھر گیانویاپی مسجد کی سٹیٹمنٹ دے گی مندر کی سٹیٹمنٹ دے گی تاکہ ہمارے دیش کا بائچارہ ختم ہو اور اس کا مقصد حل ہو اور اس کی اس پرکار کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پورے بھارت میں وہ ایک بائچارے کو ختم کرنے کا کام کرے گی اور اس کے علاوہ بھی جو اس سے بن پڑے گا وہ یہ کرنے کی کوشش کرے گی میرے دوستو یہ ہمارا دیش وہ پیارا دیش ہے وہ پیارا بطن ہے جس کو انگریز نہیں ہلا پائے انگریز نے فود ڈالو راز کرو کی نیتی کا بھارت دیش کے اندر پریوب کیا تھا لیکن اس کے باوجود یہ بھارت مہان ہے اور یہ مہان تھا اور ہمیسہ رہے گا اور ہمارا بائچارہ اور ہمارا آپسی پیار جو ایک دوسرے سے ہے وہ نہ کبھی ختم ہوا ہے نہ کبھی ختم ہوگا میرے دوستو یہ ایک مددہ ایسا مددہ ہے یہ قانون کا مددہ ہے یہ نہ دھرم کا مددہ ہے نہ یہ سمودائے کا مددہ ہے اور نہ یہ رازنیتی مددہ ہے اس مددے کو یہ رازنیتی رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے جی تو آپ نے سن لیا مومن ملک صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نیا کارڈ ہے یہ ایک نیا نیا ڈراما ہے ویسے مومن ملک صاحب کے لیے شاید نیا ڈراما ہمارے لیے تو پچھلے آٹھ نو مینوں سال سے ہی نیا ڈراما نہیں ہے سیما حیدر اے پی سنگھ ہر جگہ پہ نوٹنکی کرتے ہیں ہر موقع پہ ڈراما کرتے ہیں اور جو ہمارے ہندو برادرز ان سسٹرز ہیں ان کے جذبات سے یہ لوگ کھیلتے ہیں مومن ملک صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو یہ جو ہے نا وہ ریلیجیس ایشو بنا رہے ہیں یہ سارے مسئلے کو حالانکہ یہ لیگل ایشو ہے تو اس پہ بات ہونی چاہیے میرا خیال ہے کہ سیما حیدر نے یہ جو سناتنی بننے کا ہندو بننے کا ڈراما بھی اسی لیے رچایا اس میں ظاہر اے پی سنگھ کے اپنے جسے ہم کہتے ہیں کہ گولز ہیں پاکستان کے خلاف نفرت پاکستان کے معاشرے کے خلاف نفرت پاکستان کے لوگوں کے خلاف نفرت پاکستان کے خواتین کے خلاف نفرت پاکستان کے بچوں کے خلاف نفرت یہ اے پی سنگھ کا جو ہے نا وہ ایجنڈا تھا جو کہ انہوں نے اچھے طریقے سے پورا کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن ابھی اے پی سنگھ کی جو سٹی ہے وہ گم ہو چکی ہے کیونکہ مومن ملک صاحب نے صحیح طریقے سے پکڑا ہے اے پی سنگ جی میں اگر کوئی تھوڑا بہت شرم ہوتی نا تو وہ بتاتے کہ بھئی میں وکیل ہوں سیما حیدر کا میں تو انٹرنیشنل وکیل ہوں کہہ تو وہ رہے تھے لیکن یہاں پہ تو اب جانا وہ ٹھوس ہوئے پڑے ابھی تک ویٹ میں ہیں ہم لوگ کہ وہ بتائیں نوٹنگیاں چھوڑیں لیگل پوائنٹس پہ آئیں لیگلی بتائیں چونکہ اے پی سنگ کے پاس کچھ آئی نہیں تو بہرحال یہ نوٹنگی اب ظاہر ہے پکڑی جائے گی اس سپیسیفک ویڈیو کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ سیما حیدر سے وہ جو سکرپٹ ہے وہ بھی نہیں پڑا جا رہا تھا سیما حیدر کے جو ایکسپریشنز ہیں اس میں وہ دیکھ سکتے ہیں فروم دہ انویسٹیگیریف جنرلیسٹ پوائنٹ اف یو کہ وہ بہت زیادہ وہ ہوئی پڑی ہے جیسے گھبرائی ہوئی ہے اسے بات ہی نہیں ہو رہی ہے ہی طریقے سے تو ڈر تو ہے لیکن اصل میں وہ بات ہے کہ صحیح بات نہیں کرنی زوٹ بولنا ہے اور اسی کو آگے جوہنا وہ لے کے چلنا ہے بہتر یہ ہے کہ یہ لوگ جو جنائم انہوں نے کیا ہیں اس کے اوپر معافی مانگے قوم سے انڈیا سے بھی پاکستانیوں سے بھی اور سیما حیدر جو ہے وہ غلام حیدر کو اس کے بچے واپس کرے خود جو مرجی کرتی رہے مارد اس میں بلکل کلیر سٹینس ہے یا یہ دونوں آپس میں جو مرجی کر لیں آپس میں ریکنسلیشن کر لیں اور اس کو آگے لے کے چلیں لیکن مومن ملک صاحب نے صحیح ان کو جانا وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ ہونجا بھی رہے آئے ٹھیک ہے اور ان کے سارے نوٹنکیاں وہ لیگلی پکڑ رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے بتائیے گا السلام علیکم